غزہ میں روزانہ چار گھنٹے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا امریکہ اور اسرائیل نے مختصر جنگ بندی پر اتفاق کیا جنگ بندی کے وقت میں اسرائیل حملے نہیں کرے گا وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو دو انسانی رہداریاں خراہم کی جائیں گی اسرائیل کم از کم تین گھنٹے پہلے وقفے کا اعلان کرے گا یہ بھی کہا کہ غزہ میں روزانہ ڈیڑھ سو امدادی ٹرک بھیجنا چاہتے ہیں دوسری جانب حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ نے اسرائیل سے کسی جنگ بندی معاہدے کی سختی سے تردید کی ہے اسماعیل حنیہ نے مصر کا دورہ کیا اور وہاں مصری انٹیلیجنس کے سربراہ سے ملاقات کی اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی سعداد 14 ہزار تک جا پہنچی تیس ہزار افراد زخمی ہیں وزیرالہ پنجاب سید محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر ملک میں پہلی بار مذہبی سیاحت پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب نے سکھیاترہ بوکنگ پورٹل کا افتتاح کیا سکھیاترہ بوکنگ پورٹل کے ذریعے دنیا بھر سے سکھیاتری آن لائن ہوتل بوکنگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ سید محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سکھیاتریوں کو پاکستان آنے پر کوئی دشواری نہیں ہوگی یہاں ان کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی پنجاب میں مذہبی ٹورزم کے فروغ کے لیے ٹورزم پولس بھی قائم کی جائے گی ممبر پروندک کمیٹی سردار امیر سنگھ نے سکھیاترہ بوکنگ پورٹل کے قیام پر وزیرالہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا کہا وزیرالہ محسن نقوی نے سکھیاتریوں کے دل جیت لیا ہے وزیرالہ محسن نقوی کا لاہور کے ٹرافک مسائل کے حل کی طرف ایک اور انقلابی قدام اکبر شاک فلائ آور منصوبہ روامہ سترہ نومبر کو مکمل ہو جائے گا پیکو روڈ سے جنہ اسپتال کی جانب فلائ آور ون مکمل کاپٹنگ کر لی گئی بیریئرز تیار ہو گئے جنہ اسپتال سے پیکو کی جانب فلائ آور ٹو کی سفالٹ کاپٹنگ جاری ہے آئندہ چار روز میں فلائ آور کی فینشنگ کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا اکبر شاک فلائ آور کے دس یوٹرنز سو فیصد مکمل کیے جا چکے ہیں اور روامہ وزیرالہ پنجاب اکبر شاک فلائ آور کا افصدہ کر کے اسے ٹرافک کے لیے کھول دیں گے منصوبے پر چھبیس مئی کو کام شروع ہوا منصوبے کا کام آٹھ ماہ کا وقت تھا جو کہ بعد میں چھے ماہ ہو گیا منصوبہ چھے ماہ سے بھی کم وقت میں مکمل کیا جا رہا ہے اکبر چاک فلائ آور شہر کا سب سے طویل فلائ آور ہوگا سندھ کے سرکاری اسپطالوں میں سرجری کے لیے روبوٹک مشینری کی خریداری پر وزیرالہ اور وزیر سہت میں اختلافات مقبول باقر روبوٹک مشینری خریدنے کے حامی ہیں جبکہ ساد نیاز مخالفت کرنے لگے سندھ کے اسپطالوں میں سرجری کے لیے روبوٹک مشینری کی خریداری نگران صوبائی حکومت کے دو بڑوں کے درمیان اختلاف کی وجہ بن گئی نگران وزیرالہ سندھ مقبول باقر اور نگران وزیر سہت ساد خالد نیاز آم نے سامنے آگئے مقبول باقر روبوٹک مشینری خریدنے کے حامی ساد خالد نیاز کو شدید اعتراض صوبائی وزیر سہت نے وزیرالہ کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت بھی نہ کی وزیرالہ نے مزید روبوٹک مشینری خریدنے کا فیصلہ کر دیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے سائی یوٹی کے لیے چھے روبوٹکس کی خریداری کے لیے ساڑھے پانچ ارب نختص کیے تھے بیرہ سو پچاس ملین روپے میں دو روبوٹک خرید دے گئے نگران وزیرالہ سندھ نے گزشتہ روز سائی یوٹی میں روبوٹک کا مائنہ کیا وزیر سہت ساد خالد نیاز کہتے ہیں وزیرالہ نے یک طرفہ فیصلہ کر کے دورہ کیا روبوٹک مشینری کی خریداری میں بے قائدگیاں پائی گئیں ہیں سوال اٹھائے کہ سرکاری ہسپتالوں کے بجٹ میں اضافے کے بغیر روبوٹک مشینری کیسے خرید دی جا سکتی ہے نگران وزیرالہ مقبول باکر بیڈ اٹ کے دو ٹوک موقف اکتیار کیا کہ بجٹ سابق حکومت نے مختص کیا فیصلے کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں نگران وزیرالہ منظور شدہ فنڈز کی استعمال سے اسپتالوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں سیکٹری صحت کو مزید روبوٹک مشینری کی خریداری کا حکم دے دیا صادق اور امین کا پول کھل گیا عجب کرپشن کی غزب کہانی سامنے آگئی چئرمن پیڈیا کے نام نہاد ایمانداری کے بیانیے کی حقیقت آشکار ہو گئی تین سال میں فراغوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اساسوں میں چار ہزار پانچ سو بیس ملین کا اضافہ غیر ظاہری اساسوں میں پندرہ ہزار فیصد اضافہ ہوا بہاول پور گجرامالہ میں زرعی ارازی اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائد آدھیں چکری میں دو سو کنال زرعی زمین بھی ملکیت فراغ کے شوہر احسن جمیل گجر اور رشتہ داروں میں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اس ای سی پی کے ریکارڈ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا صادق اور امین کا پول کھل گیا اجب کرپشن کی غصب کہانی تین سالہ حکومت میں چیئرمن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراغ گوگی کے کرپشن کے ہوش رباداستان چیئرمن پی ٹی آئی کے نام نہاد امانداری کے بیانیے کی حقیقت آشکار ہو گئے فراغ گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اساسوں میں چار ہزار پانچ سو بیس ملین اضافہ تین سال میں ظاہری اساسے چار سو بیس پیصد غیر ظاہری اساسے پندرہ ہزار تین سو فیصد بڑے رشوت کیوز پی ٹی آئی کی حکومت نے چار سو ساٹھ بلین روپے ہرجانہ کیس کی پیروی سے اجتناب کیا دوہزار انیس کو پراپٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کوٹ معاہدہ کیا اور برطانیہ کی انسی ایس ایک سو نوے ملین پاؤنڈز پی ٹی آئی حکومت کو ملے فراغ گوگی نے چار سو نواسی ملین روپے سے زائد کالا دھن ریگولرائز کرایا دو سو چالیس کنال زمین فرد کے طور پر منتقل کی گئی فراغ گوگی نے ٹیکس ایمینسٹی سکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا چار سو نواسی ملین روپے پوسٹنگ ٹرانسفر اور سرکاری ٹھیکوں کی بد میں رشوت لی فراغ گوگی کی بہاولپور گجنوالا میں زرائی زمین اسلام آباد لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائدہ دیں چکری میں دو سو کنال زرائی زمین ملکیت نکلی فراغ گوگی کرپشن کی داستان صرف پاکستان تک محدود نہیں فراغ گوگی ایسن جیمیل گجر اور پارٹنرز کے ملک میں ایک سو دو بینک اکاونٹ فراغ گوگی غواسیہ بیلڈرز لیمٹیڈ البراخ ہاؤسنگ پراپٹی لیمٹیڈ میں شراکت دار ہیں فراغ گوگی البراخ فوڈز پرائیوٹ لیمٹیڈ الماغ دیری اینڈ فوڈز پرائیوٹ لیمٹیڈ میں حصے دار ہیں فراغ گوگی اور ان کے شوہر بطار جالی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیوٹ لیمٹیڈ ایک شل کامپنی کے طور پر منظر عام پر آئی یکم فروری دوہزار بائیس کو گولڈ سٹار یورو کامپنی تحلیل کر دی گئی گیارہ فروری دوہزار بائیس کو مانکہ پرائیوٹ لیمٹیڈ قائم کی گئی یہ احساس سے فراغ گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں جبکہ احساس جمیل گجر اور باقی رشتے داروں اور حصے داروں کے اساس سے اس کے علاوہ ہیں فراغ گوگی کے پاکستانی بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں دوہزار انیس سے دوہزار اکس تک مسلسل اضافہ ہوا ایک بینک اکاؤنٹ میں چار برس میں سنتالیس ٹرانزیکشنز میں چار سو چھبیس ملین جمع کر آئے گئے فراغ گوگی احساس جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ایک سو دو بینک اکاؤنٹس سامنے آئے ایک سو دو اکاؤنٹس کی کل مالیت ساڑھے چودہ عرب ہے کمام پیسہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی فرانٹ پرسن کے طور پر لیا گیا دستابیزی اور تقنیقی شواہد فراغ گوگی کے رشوت کرپشن کا مو بولتا ثبوت ہے پی ٹی آئی حکومت کے جاتے ہی فراغ گوگی کا ملک سے فرار بھی سوچا سمجھا منصوبہ ہے قرنگی ٹاؤن باشا خان چوک کے قریب افغان باشندے کے قتل اور خاتون کو زخمی کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا پولس نے فائرنگ کرنے والے ملزم اببکر کو گرفتار کر لیا مقدمہ زخمی خاتون سائرہ کی مدیت میں قتل کی دفعات کے تحت درج کیا گیا مزید جان لیتے ہیں مارے نمائندے جاوید قائم خانی سے جاوید آگا کیجئے ملزم جو ہے وہ سائرہ جو زخمی خاتون ہے جو مدیت کی جن کے مقدمہ درج ہے ان کا بھانجا ہے ان کی بہن کا بیٹا ہے اور واقعہ جو ہے وہ گریلو جگڑے پر ہوا اس لیے کہ سائرہ کی دوسری شادی جو ہے وہ افغان باشندے سے کی گئی اور سائرہ کے پہلے شاہر سے جو ہے وہ تین بیٹیاں تھی تکتیشی اکام کوئی کہنا ہے کہ پہلے بھی دو بیٹیاں جو اپنے پہلے شور کے شداروں کے پاس یعنی کا افغانستان بھیجی اور انہیں فروغ کیا ہوا پر شیر افضل جو اس واقعے کے اندر افغان باشندہ حلاق ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تیسری بیٹی کو بھی افغانستان لے جانا چاہتی تھی جس پر یہ آج بات تو رہی تھی اسی دوران جھگڑا ہوا جھگڑے کے بعد جو ہے وہ ابو بکر نے فائرنگ کر دی جس سے افغان باشندہ شیر افضل جو ہے وہ حلاق ہوا اور اس کے ساتھ خاتون سائرہ جو زخمی ہیں زخمی سائرہ کے مدیت میں مقدمہ درد کی گیا ہے اور تفتیشی حکام کے کہنا ہے کہ ان کے پہلے شوہر بھی اس واقعے کے وقت موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل کو جو حلاق کیا گیا ملزم ابو بکر کے والد بھی اس موقع پر موجود تھے گریلو تنازے پر یہ جھگڑا ہوا ہے کہ بچی پاکستانی ہے اور اسے افغانستان جو ہے وہ لگایا جارہا اور لگا کر فروغ کرنا تھا اس دنہ پر جو یہ فائرنگ ہوئی ہے ایسا کہنا ہے تفتیشی حکام کا مزید اس حوالے سے جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے اور جو ارشد ہے پہلا شوہر اس خاتون کا جو سائرہ زخمی ہے اس کی گریفتاری کے لئے بھی کاروائی کی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے جعبت خیم خانے بہت شکریہ آپ کا